راہ علم راہ جنہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں تدریب رابی میں ہے جس نے کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے اور صبح و شام اس پر درود بھیجتے رہے گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدری چین کے ناظرین پروگرام ہے راہ علم راہ جنت ابھی ہم نے درود پاک لکھنے کی فضیلت سنی اور لکھنے کے لئے کلم کی حاجت ہوتی ہے اور علم سیکھنے کا ایک بہت ہی امدہ طریقہ اس کو کلم کے ذریعے لکھ لینا لکھ کر محفوظ کر لینا بھی ہے اور کلم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ ہے سورہ کلم اور اس سورت مبارکہ میں اللہ پاک نے کلم کی قسم یاد فرمائی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے نون والقلم وما یسترون ترجمہ کنز العرفان نون قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مختلف اقوال بیان کیے گئے ایک قول یہ بھی ہے کہ کلم سے مراد وہ ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں اور تحریر جو ہے اس سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کلم کی قسم یاد فرمائی اسی طرح سورہ علق میں بھی کلم کا ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کلم سے لکھنا سکھایا اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ کتابت کی فضیلت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کتابت سے علوم ضبط میں آتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں ان کے حالات ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں اور اگر کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے پیارے آقا علیہ السلام نے لکھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی فرمایا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور اسے قید کرنے سے کیا مراد ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کو لکھ لینا اسے قید کر لینا ہے اور ایک بہت پیارا نسخہ بھی عرض کرتا ہوں جس سے مضمون یاد رہتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا کہ کلم کو کان پر رکھ لیا جائے تو اس سے یہ زیادہ مضمون کو یاد کرنے میں معاون ہوتا ہے اس سے جو لکھنا چاہتے ہم وہ یاد رہتا ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے تو کلم کا ہم نے عدب بھی کرنا ہے اور اسے استعمال بھی کرنا ہے انشاءاللہ یہ راہ علم میں ہمارا معاون ہوگا انشاءاللہ عزوجل پہلے کی طرح کلم کے تعلق سے عدب کی کیا کیا صورتیں اس کی بنیں گے استاذ صاحب کچھ فرمائے آپ فرمائے بعض کا وہ دیکھا ہے کہ کلم کے ذریعے وہ کمر بند ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے شلوار میں یہ بھی عدب کے منافع لگتا ہے کان سے میل نکال رہے ہوتا ہے یہ بھی استعمال رہے ہوتا ہے یہ بھی عدب کے منافع معلوم ہو رہا ہے ہمارے اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹ سوا کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ سبحان اللہ تو آج سنتے ہیں ایران پاکستان مشاورت سے ہی عرض کروں گا کہ آپ ہی ابتداء فرمائیں پیارے آقا علیہ السلام کی آج کون سا وصف مبارکہ بیان ہوگا راہ علی علم راہ جنت بسم اللہ الرحمن الرحمن وعدے کی پابندے براقہ مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ آداد مبارک آپ کی حیبٹس بہت عظیم گریٹ اور بہت ایسی شان پر ہیں کہ رب تعالیٰ اس کی شان بیان کرتا ہے قرآن اتنا اور روج اتنی بلندی ہے اس میں آپ کا ایک پہلو مبارک جو ہے آپ کی مبارک سیرت کا وہ ہے وعدے کو پورا کرنا حضرت عبداللہ بن ابو حمسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اعلان نبوہ سے پہلے سرکار نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فرد کا کوئی معاملہ ہوا میں نے جو کچھ دینا تھا وہ کیش دے دیا نقد دے دیا بکیہ رقم ادا کرنا باقی تھی تو میں نے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ لے کر آتا ہوں تین دن وہ بھول گیا اب جب یاد آیا تو یہ کہتے ہیں میں پہنچا تو مکی مدینی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتظر پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے مشکل میں ڈالا ذہمہ دی تین دن سے میں اسی مقام پر موجود ہوں اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ میں جو لکھا اس کا خلاصہ ارز کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت یعنی سچائی آپ کی دیانت کی شان یہ اعلان نوو سے پہلی بھی کتنی ظاہر ہے اور آپ اسی جگہ تشریف فرما رہے یہ مال لینے کے لیے نہیں بلکہ وعدہ پورا کرنے کے لیے تھا ماشاءاللہ مال لینے کے لیے تو گھر بھی جایا جا سکتا ہے سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام کہ وعدہ پورا کرنے کا انداز مبارک ہم نے سنا بھر قرآن پاک میں بھی وعدہ پورا کرنے کے تعلق سے کچھ ارشاد ہو کوئی اس طرح کی آیاتیں مبارکہ ہوں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو بیان کی جائے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر وعدہ کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا تو ان کی مبارک آداد کا تذکرہ کیا ان کی عادات ہیں کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں وعدہ پورا کرنا سنت انبیاء بھی ہے سنت انبیاء بھی ہے اور خود ہمیں بھی ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے کیے وعدے پورے کرو تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا حضرت اسماعیل کا ذکر کیا اور ایک انداز قرآن پاک کا مدنی چنن کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا اذکر یہ ایک لفظ ہے جو کہ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مختلف انداز سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ یہ کلمات آتے ہیں اور اس کے بعد آگے کسی نہ کسی نبی کا تذکرہ آتا ہے وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیسِ اِدْرِیسِ علیہ الصلاة والسلام اسماعیل علیہ الصلاة والسلام ابراہیم علیہ الصلاة والسلام ان کو یاد کرو جب بعض مقامات پر ایام کہا آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کو یاد کرو بعض مقامات پر آتا ہے وَذْقُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یا اس سے ملتے جلتے کلمات اللہ نے جو تم پر نعمت کیا اس نعمت کو یاد کرو سالحین کو یاد کرنا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اللہ کے دنوں کو یاد کرنا یہ اللہ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے اس عدا کو ادا کریں اس عمل کو اپنا ہے تو ہمارے رب نے اس کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا تو ان کا جو ذکر کرنا ہے ان کو جو یاد کرنا ہے اس یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی گوڈ حیبٹس انبیاء کے تو ساری عادتیں ہیں اچھی ہیں بے شک سارے عامال ہی اچھے ہیں اکوال ہی اچھے ہیں ہم وعدہ وفائی کی بات کر رہے ہیں تو ان کے اصاف کو یاد کرو حرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ان کا ایک وصف ذکر کیا گیا انہو کان صادق الوعد یہ وعدے کے سچے تھے حرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو فرمایا ابراہیم اللذی وفا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے احکامات کو بجا لائے ہمیں جو حکم دیا گیا ایک تو فرمایا گیا والذینہم لی اماناتہم وعہدہم راعون اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو امانتوں کو اور وعدوں کو پورا کرنے والے اور ان کی ریعت رکھنے والے ہیں ایک مقام پر رشاد ہوا وَأَوْفُ بِعَهْدِ میرا وعدہ پورا کرو اللہ کی طرف سے جو احکامات دیئے گئے یہ اللہ تعالی جل جلال ہوں کی اطاعت کرنے والا ایمان لانے والا یہ کوئی اپنے رب سے وعدے کرتا ہے کہ جو احکامات مجھے دیے جائیں گے میں ان کو دل و جان سے قبول کروں گا اور اس کے بعد آگے ذکر فرمایا گیا اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولَ بعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا پوچھے گا کون زیر قیامت کے دن سوال ہوگا اور اللہ تعالی جل جلال ہوں کے بارگاہ میں سوال اس میں تھوڑا سا اگر اس انداز میں بھی حمل ہے یہ چند حیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے موجودہ طور میں ہمارے جو معاملات پائے جاتے ہیں ایک تاجر ہے اس نے کسی سے سامان لی ہے اور عموماً ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت بڑا مارٹ ہوتا ہے اگر میرا خیال ہے یہ جس جس کا لینہ دینا ہے سب نکال دے تو اس کا وہ مارٹ کو بتا نہیں اب کیا لفظ دے سکیں گے مارٹ ہویا سب نکل جائے تو پیچھے عجیب سی حالت ہو جائے گی ہم بہت سارے لوگ جو ہے نا لوگوں کے مال پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اپنا کم ہوتا ہے جس کا پیسہ ہوتا ہے وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے بچہ رہا بار بار آ رہا ہوتا ہے وہ ریجسٹر اس نے اٹھایا ہوتا ہے کبھی سو دے دے گا کبھی ہزار دے دے گا کبھی دو ہزار دے دے گا کل آنا کل آنا کل آنا ایک ظلم کی بات اس کا حق طلف کیا جا رہا ہے اس کا حق مارا جا رہا ہے آپ پابندیں اس کو جو وعدہ کیا پورا کریں بھئی وعدہ وفائی کیوں نہیں کر رہے اور بدقسمتی کے ساتھ ڈھٹائی یہاں تک پہنچ گئی وہ وعدہ ہی کہا جو وفا ہو گیا اس طرح کی باتیں کریں استغفراللہ یہ نہیں ہے ذین ایسا بنا ہوا ہے واقعی ہے اگر کاروبار کی بات کی جائے تو مطلب اس کو حصہ قرار دے دیا گیا وعدہ خلافی کو جھوٹ بولنے کو جو زیادہ چکر باز ہے وہ بڑا کاروبار ہے کوئی ایسے استغفراللہ شیطان نے ایسا کر دیا حالکہ ایسا نہیں ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی صحابہ نے اولیانے نیک بندے اور اب بھی دنیا خالی نہیں ہوگی نیک بندوں سے اللہ کے نیک بندے اب بھی موجود ہیں وعدیں پورے کرتے کاروبار بھی ساتھ میں کر رہے تو کیا ڈوب گئے لٹ گئے بھاگ گئے مارکٹ سے چلے گئے کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ملازمین کی سیلی دبائی جا رہی ہوتی ہے حالانکہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ فلان تاریخ کو لے لینا یا جس کا کرزہ دینا اس کا کرزہ دبائی جا رہا ہے اس میں درجی کو بھی یاد کرنا چاہئے درجی بھی بہت وہ ترقیبے کرتا ہے کہ فلان ٹائم آ جانا سر پلیز آپ کلا جائے صرف درجی نہیں ہر وہ اس میں آ جائے گا اس نے زیادہ آرڈر لینا ہے تو یہ اب وہ ہرس نکچہ لے دیتی عیدہ قرمہ پر کساب حضرات کرتے ہو تو وہ بس دس منٹ میں آئے جائے تقریبا ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں پہ جاتی ہیں ابھی آ رہا ہوں ابھی پہنچ رہا ہوں یہ جیسے وعدے کی بات ہو رہی تو وعدے کی کچھ ڈیفینیشن اگر کلیر ہو جائے وعدے کی تعریف کیا بنے گی وعدہ کا لفظ بولوں گا تو وعدہ ہوگا آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو جو چیز اپنے ذمہ لازم کر لی ہے وہ وعدہ ہو گئے اب وعدے کا لفظ استعمال کیا نہیں کیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کل آپ سے ملوں گا آ کر آپ کے دفتر میں آ کر آپ سے ملوں گا میں نے وعدے کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن وعدہ ہو چکا ہے اس میں مزید مجھو نا ایک واضح ہونا چاہیے کہ وعدہ توڑنا کس کو کہیں گے آپ نے کہا کہ کل میں آؤں گا آپ کے پاس آپ نہیں آئے آپ نے وعدہ شک نہیں کی اہا شک نہیں کی وعدہ توڑ دیا میں نے جب نیت کی ہے اس وقت میرا اندر کھاتے ارادہ یہ نہیں تھا کہ بس وہ بار بار کہہ رہے ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ دفعہ وقتی کے لیے یہ ترخانے کے لیے یہ جو بھی انداز اختیار کیا ہے چلو ان کو کہہ دیتا ہوں میں کل آ جاؤں گا میری نیت یہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا یہ مثال وعدہ خلافی کی ہے وعدہ خلافی کی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں جھوٹ کی طرف بھی جائے گا جھوٹے وعدے والے سجد ہو رہے ہیں اس کو تو پتا ہے میں نے نہیں جانا اس کو تو پتا ہے میں نے نہیں دینا اس کو تو پتا ہے آرڈر پورا نہیں کروں گا میں اس وقت نہیں پہنچ سکتا میں کاری نہیں سکتا یہ بھی بعض اوقات پتا ہوتا ہے لیکن اس سامنے والے کے ساتھ وہ ایک ڈیل کرنے کے لیے کہ چلو ڈیل تو فائنل ہو اس کی طرف سے پیمرٹ تو ملے واقعی بعد میں دیکھی جائے گی تو یوں بھی ایک انداز اختیار کیا جاتا ہوگا لیکن اگر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں واقعی کا لاؤں گا لیکن اگلے دن میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو اس کو وعدہ خلافی میں یوں تو شمار نہیں کیا جائے گا لیکن آپ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ اگر ایسے ہی کر رہا ہے تو سامنے والوں کے تاثرات اس کے بارے میں کیا ہوں گے پھر اس میں آپ وعدہ خلافی نہیں ہوئی لیکن وہ آپ کا جو ایک ایمیج خراب ہوا جی بالکل پھر چاہیے کہ اس میں وضاحت کر دی جائے وضاحت کر دی جائے اوزر ہے تو تب ہی ایک صورت بنے گی نا اوزر ہوا اب نہیں جا پایا اوزر کا بھی ہے بھی نیت بدل گئی ارادہ بدل گیا اس وقت تھا جب ہمیں کہہ رہا تھا میں آپ کے پاس آؤں گا بعد میں ارادہ بدل گیا تو بتا دی بھی میرا ارادہ اب نہیں آپ نے مجھے کھانے کی دعوت دی میں نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال آئے کہ کہیں سے کوئی اچھی افر ہوگی ہوگی اسے پتا تھا کہ یہاں سے اتنا ملے گا وہاں سے اتنا ملے گا اس لیے ادھر نکل گیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جہاں بعض وقت کوئی ایسا آدمی گیا کہ جس کو پتا ہے کہ یہاں سے اتنی مجھے پیمٹ ہوگی لیکن دوسری جگہ سے کوئی زیادہ پیمٹ کی افر ہوگئی اس کو چھوڑ کر وہاں چلا گیا کام کرنے والا ہے وہ آپ کے گھر میں آ کر کام کرتا ہے تو آپ اس نے آپ سے جو ڈیل ہوئی ہے وہ آپ سے ایک ہزار کی ہوئی ہے کہ شاید ادھر دوڑتا ہوا آ جاتا اس طرح کی مختلف سوچیں بعض وقت قائم ہوتی ہیں تو بد گمانی کا موقع تو میرا اب آرلس میں جو اس کی وعیدات ہیں ایک تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے پھر یہ کہا گیا کہ اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا جو وعدہ خلافی کرتا ہے اور اس پر لعنت کا بھی کہا گیا اللہ کی لعنت اور اس طرح کا کچھ شاید روایت ہے اور قیامت کے روز اس کے لیے رسوائی ہو گئی وہ سب لوگ اس کو پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر وعدہ شکنی کرتا تھا یعنی وعدہ خلافی کرتا تھا اللہ تعالی ہم اسے بچائے اور ہمیں اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عالی اخلاقی عطا فرمائے کتنا پیارا کسی عاشق رسول نے کہا اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے عالی ہے کردار مدینے والے کا یہ شعر کہنے والے نے کس تناظر میں کہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پس منظر وہی واقعہ ہو جو حضرت ابو سفیان کا امان لانے سے پہلے والا واقعہ ہے اس کا اگر کچھ ذکر بھی ساتھ کر دیں وہ شاہ روم کے پاس میراکلی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد پہنچتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ عرب کے تاجر یہاں آتے رہتے ہیں کسی تاجر کو بلالو تو ابو سفیان ابھی امان نہیں لائے تھے وہ تشریف لاتے ہیں اور یہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے مختلف طرح کے کوئسٹنز ورہ کیے میں اختصار کر رہا ہوں کیونکہ وہ سیگمنٹ پورا ہو رہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرنے والے صرف آپ کے ماننے والے نہیں ہیں جو آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے شان و عظمت وہ آپ کی وہ بھی مانتے اور بیان بھی کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے ناظرین میں ایک تعداد ہے جو جامعت المدینہ والے ہیں طلبہ ہیں اسازہ ہیں نازمین ہیں ایک مذہبی طبقہ یہ بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہے تو اگر امام سے قوم بدگمان ہوتی ہے خطیب سے بدگمان ہوتی ہے ایک دڑی امام والے سے ایک مذہبی حلیہ والے سے بدگمان ہوتی ہے تو اس کے اثرات تو مرخل ہے جو برے اثرات ہیں یہ زیادہ پھیلیں گے اور دیگر مذہبی لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی عراقائم ہوں گی اور اس تقفیر اللہ پھر لوگ الدین سے دور ہوتے بیان کا ٹیم دیا نہیں پہنچے ان کا یہ حال ہے ختم شریف پر آنا تھا بیان کے لیے آنا تھا اجتماع میں آنا تھا ملاقات کا وقت دیا تھا اس طرح کر کے وہ ہوگا ہمیں بقیہ لوگوں سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے ہر ایک ہونا چاہیے جو مسلمان ہیں اس کو اس سنت نبیب کا بھی عامل ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم سیرد پاک کو اگر ہم دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا کہ تین دن کا انتظار پھر حالت جنگ میں بھی وعد پورے کرنے کا ملتا ہے اور بھی اس طرح کی روایات ہیں تو ہم پیارے آقا علیہ السلام کے اس عمل کو اپنائیں گے انشاءاللہ دنیا آخرت ہماری بہتر ہوگی آئیے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا وہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے آخر میں ہم سوال بھی شامل کیا کرتے ہیں سوال شامل کرتے ہیں میرا نام محمد امر ازا اتاری ہے میں جامعیت المدینہ کا طالب علم ہوں دوست امر کو یومد دوت اسلامی منایا جا رہا ہے میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دوست امر کو یومد دوت اسلامی کیسے منایا جائے ماشاءاللہ وہ امر نہیں امر نیم ساکین ہے امر اور علم نہیں علم جیسے گوشت نہیں گوشت دوست نہیں دوست اور بھی اس کی مثالیں خیر یوم دوت اسلامی دوست ستمبر کو انشاءاللہ منایا جائے گا آپ نے بھی منانا میں بھی مناؤں گا انشاءاللہ مرشید بھی منائیں گے بھئی شورا منائیں گے نیران شورا منائیں گے اب منانا کیسا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دوت اسلامی کیوں نعمت ہے اس کے ذریعے سے کتنی نعمت ہے کتنے حافظ بنے حافظ بننا نعمت نہیں ہے کتنے عالم بنے نعمت نہیں ہے کتنے امام بنے نعمت نہیں ہے کتنے خطیب بنے نعمت نہیں ہے کتنے مبلغ بنے نگران بنے اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنے بھی اپنے معاشرے کے معزز فرد بنے اپنے گھر کے سربراہ بن گئے بھائیوں میں چوتھا نمبر ہے مگر گھر والے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں کیوں وہ دعوت اسلامی میں آ گیا وہ گھر کا جسے بڑا بن گیا اور دعوت اسلامی ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اسی شعبہ جات کے ذریعے سے چینل کے ذریعے سے سوچل میڈیا کے ذریعے سے دینی معلومات بھی ہے اگاہی بھی ہے اور ہمارا وقت جو ہے وہ فائدہ مند کاموں میں سرف ہو رہا ہے پھر نیکی کی دعوت دینے کا موقع محسر آ رہا ہے آپ جس جامعہ تلمہ دینہ میں پڑھ رہے ہیں بھائی یہ بھی تو دعوت اسلامی نے بنایا ہے اس کا سارا نظام بھی تو دعوت اسلامی کے تہہ چل رہا ہے آپ کے استاد صاحب ان کو بھی دعوت اسلامی نے استاد صاحب بنایا ہے یہ جو نازم صاحب ہیں ان کو بھی دعوت اسلامی نے نازم صاحب بنایا ہے اس سارا نظام دعوت اسلامی کے تہہ چل رہا ہے ایک تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے دعوت اسلامی عطا کی مجھے مخلص بنا مجھے اس میں اپنا جان مال عزت عبرو صرف کرنے کی سعادت عطا فرما عزت و حبرو کیسے کہ کہیں مجھے وسوسہ آتا ہے کہ میری بیزتی ہو جائے گی ارے بھائی دین کی دعوت ہونا بھائی عارضی طور پر اگر کوئی زلط بھی ملتی ہے اللہ کے دربار سے بارگاہ رسالت سے انشاءاللہ الکریم عزت ملے گی تو زبانی طور پر قلبی طور پر اور پیککلی قلبی اظہار کرے ہماری باڈی سے ہمارے گفتگوں سے ہمارے رہن سہن سے گھر کے اندر باہر پتا چلے یہ دعوت اسلامی مبالا ہے یہ بھی ایک عملی ہوگا اظہار کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یوم دعوت اسلامی ہم منا رہے ہیں بارہ دنی کام کریں مدنی خافلوں میں سفر کریں دعوت اسلامی کے لیے وقت دیں اور امیرہ اللہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضوی زیادہ دامت برکاتہم العلیہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں جنہوں نے دعوت اسلامی بنائی اتنی تکلیفیں شہید اپنے طور پر وہ کرنے کے لیے پہنچ بھی گیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے مگر جس کو خدا رکھے کیا وہ کہتے ہیں بھئی جسے خدا رکھے اسے کون چکھے میرا دشمن تو مجھ کو ختم کرنے آہی پہنچا تھا میں قربان تو نے میری جان بچائی یا رسول اللہ مزید اگرچہ جان جائے خدمت سنت نہ چھوڑوں گا شہا کرتے رہیں مشکل کو شائی یہ جذبہ میری سنت کا تو طلبہ اکرام یا جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں دعوت اسلامی کو عملا وقت دیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر دعوت اسلامی والے ڈیلی بیسیز پر دعوت اسلامی کو وقت نہیں دیتے دو گھنٹے اور وہ بھی اپنے نگران کے کہے کے مطابق اور جامت المدینہ کے طلبہ کے لحاظ سے ارز کروں تو یہ بھی ٹائم دیں اور اس سے جان چھوڑا ہے اس کے میس یوز سے دیکھ اور جو دوستیاں بنا رکھی ہیں خام خواہ فضولیات آہا خواہ خواہ فضول باتیں ادھر کے ارے بھائی مدنی کام کرو نا بھائی اور ابھی اس سے اپنا گول سیٹ کریں اپنا فیوچر کیا ہے آپ کا آپ کے ذہن میں کیا ہے استاذ صاحب سے مشورہ کریں نازم صاحب سے مشورہ کریں اس کے مطابق اس شعبے کے اندر کسی سطح پر زیلی سطح پر حصائی بھائی ذمہ داری لے نا اب چھے آٹھ سال گھدرتے دیر کے لگتی اسد بھائی پتہ نہیں چلتا اور آپ کہیں گے فارغ ہونے کے بعد میں سیکھوں گا اور پھر کام کوئی کروں گا نہیں بھائی دورِ طالبی علمی میں ہی سیکھتے سیکھتے آپ وہاں پہنچیں گے تو اللہ پاک کرم فرمائے ہمیں سچا دعوت اسلامی والا رکھے اور جو ہم کہتے ہیں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے تو زبان بھی کہے دل کے اندر بھی ہو اور عمل بھی ظاہر کرے کہ واقعی مجھے پیار ہے دعوت اسلامی سے پیار ہے اجتماع میں حاضری ہوتی بھائی آپ کی دعوت اسلامی سے پیار ہے کافلے میں سفر ہوتا ہے آپ کا دعوت اسلامی سے پیار ہے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کا آپ کا کیا معاملہ ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے آپ کے اخلاق کیسے ہیں نگران کی اطاعت کیسی ہے مات احتبت شفقت کیسی ہے اور تو کریں اور امیرہ الی سنت کے لئے دعائیں کرتے رہنے چاہیں اس یوم دعوت اسلامی پر بالخصوص یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے محسین امیرہ الی سنت جنہوں نے دعوت اسلامی بنائی چلائی اور اب تک ہماری تربیت فرما رہے ہیں لکھ لکھ کر بول بول کر اور نصر میں نظم میں ہماری تربیت فرما رہے ہیں یعنی یہ جو یوم دعوت اسلامی ہم بنائیں تو اس کا ایک جوز جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو ہے یہ مستقل ہمیں یہ معاملہ کرنا ہے وقت دینا ہے تو ہم کوئی تنظیمی ذمہ داری لے لیں اپنے آپ کو پیش کر دیں اپنے نگران کے سامنے تنظیمی ذمہ داری لیں رکنے شورا بن جائیں جو ہم تو پیش ہو جائیں ہمیں جو ذمہ داری دیں نفس تو یہ کہتا ہے بڑی ذمہ داری دو بھئی تو اللہ کے بندے تو اپنی اہلیت یہ بات جو آپ نے بعد میں کہی یہ واجبی ہے اپنے آپ کو نگران کے سپورت کر دیں وہ جو تنظیمی ذمہ داری یعنی میں یوم دعوت اسلامی منانا چاہتا ہوں تو میں تنظیمی ذمہ داری لوں اور آج سے اس کے مطابق دو گھنٹے دینا شروع کروں بھئی آپ نے دو گھنٹے اپنے نگران کو دیئے اب نگران بڑا کام دے چھوٹا کام دے آپ مجھے بتائیں کہ جو کام اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہمیں داخل جنت ہمیں جو نظارہ نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت مل گئے سبحان اللہ اتنا سا عمل بھی قبول ہو جائے تو اپنے بگڑی تو بن گئے جی بلکل ایک دیکھیں بزرگ وہ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور فلان عمل کا کتنا سواب ہے ارشاد فرمایا قبول ہو گیا تو اس کی انتہائی نہیں ہے بات تو قبولیت پر ہے نا اچھا قبولیت سے پہلے پیش بھی تو کرنا ہے نا اپنے آپ کو پیش بھی تو کریں تو دل یہ چاہتا ہے کہ نگران بن جاؤں میں فلان نگران کابینا بن جاؤں تو یوں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے شکر گزاری کی طرف بڑھنے والا وہ میرے خلال مناسب کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے مجھے گندگی سے نکال کر تو پاکیزگی والی راہ پر چلا دی ہے سبحان اللہ تو یہی اگر جذبہ ملے اور اسی طرف بڑھتا چلا جائے تو میرے خلال آسانی کی صورت ہوگی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت ہے مرانا حسن عدد خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل تم پہ فیدا جانے حسن تم پہ فیدا کاش اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلام کی قومت ہے دعوت اسلامی اور دین کی شاکت ہے یہ دعوت اسلامی یہ نعمت امیرہ حل سنت کی صدقیں ملی ہیں اپنے محسن کا ذکر بھی اگر ہو جائے تھا ہم کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت جھنکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت ایک اور مدنی چلنے پر کلام چلتا رہا نا مجھو دل مجھ جاں مجھے پیرتے قربا مجھے دل مجھ جاں مجھے پیرتے قربا شکریہ عطار شکریہ عطار شکریہ عطار شکریہ عطار عطار شکریہ میرا نام محمد عباس عطار مدنی ہے اور میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلہ ڈیرہ اسمیل خان کے علاقہ دامان کے دور افتادہ گاؤں کا رہنے والا ہوں آج الحمدللہ رب العالمین میں استاد ابتدائی طور پر میں ایک غریب گرانے سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں آٹھویں کلاس پاس کرنے کے بعد گھرے لو پریشانیوں کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم روکنا پڑی چونکہ غریب تھا آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا تھا اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہوں تو والے صاحب کے ساتھ میں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ کے ہینٹوں کے بھٹے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے پھر والے صاحب بیمار ہو گئے تو سارے کا سارا بوجھ میرے کندوں پر آ گیا اب میرا شب و روز کا یہ کام ہوتا تھا کہ دن کے وقت میں کھیتوں میں بطور لیبر کام کرتا تھا اور رات کو گدہ گاڑی پر لکڑیاں لات کے ڈیرس بن خان شہر کی طرف بیچنے کے نکل پڑتا تھا اور یہ سارا سفر میں رات کو ہی ہوتا تھا جنگلوں سے گزر کے آنا پھر شہر کی طرف پھر صبح صبح ان کو بیچ کے سودہ صلف گھر کی اشیاں وغیرہ لے کے گھر کی طرف پہنچنا اور پھر اس کے بعد مجھے جتنا تھوڑا بہت ٹائم ملتا تھا اس میں آرام کر لیتا تھا اور پھر اس کے بعد میں کام کرنے کے لیے کھیتوں کی طرف چلا جاتا تھا دن رات یہی کام چل رہے تھے میرے میری زندگی میں انقلاب اس وقت آیا کہ ہمارے علاقہ دامان کے اندر مدنی قافلوں کی آمد ہوئی اس وقت تحفہ کے طور پہ امیریل سنت کے شائع کردہ رسائل دیے جاتے تھے اور پمفلٹ دیا جاتے تھے مجھے آج یاد ہے کہ ریڈ لکھائی کے اندر ریڈ رائٹنگ کے اندر ایک پمفلٹ تھا جس کا نام تھا برباد جوانی وہ میری ہاتھ میں آیا میں نے پڑھا تو دل کے اندر ایک ہجان سا پیدا ہوا استراب سا پیدا ہوا میں نے کہا ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو پھر ہماری آخرت تو گئی تو آخرت بنانے کا ذہن اس وقت ہمیں ملا ہے یہ تقریباً انیس سو نینانوے اور دو ہزار کی بات ہے فیصلہ باد فیضان مدینہ سوسہ روڈ پہ درسجنامی عالم کورس کا افتداء اسی سال ہونا تھا تو اسی فیضان مدینہ کے اندر تقرر ہی ہمارے علاقے کے ایک استاذ صاحب کی ہوئی ہے اور ان کا آنا ہمارے علاقے میں گائے گائے ہوتا تھا مدینی کافلے کی صورت میں بھی اب اس مرتبہ جب تشریف لائے تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ ترغیبات بھی دلائیں کہ اپنے بچوں کو درسجنامی کی اور عالم کورس کی تعلیم دلوائیں تو ترغیب پہلے سے بھی کچھ نہ کچھ ملی ہوئی تھی اب مزید ذہن بنا کے درسجنامی انشاءاللہ کرنی ہے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی تو والد صاحب یہ آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ان کو درسجنامی کرواتے ہیں یہاں تک تو بہت آسان معاملہ ہے اب جب ہم فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئے آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت فیصل آباد کا کرایا پینتیس روپے ہوا کرتا تھا پھر بعد میں تھوڑا سا بڑا پنتالیس ہوا پینسٹھ تک بھی گیا تو یہ بھی ہمیں اس وقت مشکل لگتا تھا اور غربت کی وجہ سے یقین مانے کہ میں جتنے پیسے لے کے جاتا تھا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا یہاں سے کرایا لگایا اور وہاں پہنچتے پہنچتے ختم ہو گیا پھر اگر سٹیشن پہ ہم اترتے تھے تو سٹیشن سے فیضان مدینہ تک ہم پیدل جایا کرتے تھے لاری اڈے سے اترتے تو لاری اڈے سے پیدل فیضان مدینہ تک جایا کرتے تھے یہ ہماری ٹوٹل اس وقت اخراجات کی صورت ہوتی تھی میرے لئے بار کی دنیا بہت مختلف تھی میں وہاں پہ گیا افتتا ہوا کلاسیں شروع ہوئیں تو کلاسیں افتدائی طور پہ جو میرے پاس کتب کی ضرورت تھی تو وہ استاد محترم نے پوری کر دی اور میں اپنی پڑھائی کے لئے شروع ہو گیا تو ایسا بھی وقت آیا کہ ہم سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ کے رویا بھی کرتے تھے گھر کی یاد میں اور پھر استاد محترم کو جب پتہ چلتا تھا تو استاد صاحب زین بناتے تھے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا مشکل ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کی عادت ہو جائے گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ گھر سے دور ہیں یا آپ گھر میں رہ رہے ہیں خطوں کتابت کا سلسلہ ہمارا مہینے میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بار ہی ہوتا تھا کیونکہ میں خط لکھتا تھا تو اس کا جواب آتے آتے پندرہ دن تو لگ جاتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد محترم نے پی ٹی سی ایل پہ مجھے ایک مرتبہ صرف کال کی صرف ایک مرتبہ اور اس وقت بھی والد صاحب کو طریقہ کار نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں نے اپنے بچے کے ساتھ بات کرنی ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے گھر کی طرف سے کبھی مجھے منی آرڈر کے طور پہ کوئی رقم آئی ہو میں جتنی بھی لے کے آتا تھا اب وہ رقم آپ کو بتاؤں تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے کبھی دو سو کبھی تین سو کبھی دو سو کبھی تین سو گرمیوں کا چونکہ موسم تھا تو اب سردیوں کا جو ہی موسم آیا میں اپنے گھر سے جو لحاف لے کے گیا تھا آپ یقین مانیں کہ وہ اس کی اتنی خستہ حالت تھی جب اوپر لیتا تھا تو اوپر سے روشنیاں بھی اس میں سے نظر آتی تھی سردیاں کڑاکے کی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے اور میرا طریقہ کاریئے تھے جب میرے دوست سو جایا کرتے تھے تو پھر ان کے بعد میں آتا تھا اور میں وہ اپنا لحاف استعمال کرتا تھا میرے جیسے اور بھی دوست تھے جو آج بھی بہترین اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں الحمدللہ بڑے پیار محبت کے ساتھ استاد محترم نے ہمیں رکھا اور جتنی ہماری کلاس تھی وہ ساری کی ساری چلتے چلتے الحمدللہ ہمیں یاد ہے کہ ہماری کلاس میں تعداد بڑی تھی کم نہیں ہوئی تھی اس پیار کے ساتھ اساتذہ نے ہمیں رکھا اور ہمیں تعلیم دی لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ جب گزر جاتا ہے تو پھر آسانیاں بھی آتی ہیں جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے میرا ایک سال گزرا دو سال گزرے تین سال گزرے یہاں تک کہ میں موقوف علیہ کے درجہ تک پہنچ گیا تو الحمدللہ ادھر سے بین بائی بڑے ہو گئے اور اب وہ کام کرنا شروع ہو گئے تو میرے لئے آسانی یہ ہو گئی کہ کام کا آج ان کا بھی اچھا ہو گیا ان کی بھی حالت اچھی ہو گئی مالی اعتبار سے تو یوں جو ہے میرے یہ کام سیدھے ہوتے گئے میرا پورا خاندان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح انقلاب محمد عباس کی زندگی میں دعوت اسلامی لائی ہے شاید کوئی بھی ادارہ ایسا ہو کہ وہ لا سکے الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سو کی زندگی میں یہ انقلاب لا چکی ہے اور انشاءاللہ لاتی رہے گی اللہ پاک ہمیں بھی راہ علم پر استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آئیے وزید سوال شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام طیب التاریح ہے میں مرکزی جامعہ المدینہ فیضان علی المرتضی برحان کے درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں میرا سوال نگران پاکستان عزیز شاہد صاحب کی برگاہ میں یہ ہے کہ ایک مقولہ ہے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب اس مقولے کا اطلاق آج کا طالب علم اپنے اوپر کس طرح کر سکتا ہے انسانی زندگی کے جو شب و روز ہیں اس کے جو عامال ہیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لینا دینا اس کے انداز اس کے مینرز قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو جادو گر آئے تھے فیرون کی طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ نہیں آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں اس کے بعد پھر ہم کریں گے اور چونکہ مختصر میں وہ سلسلے کا وقت اجازت طلب کی امہ آمد تلکی و امہ آن نکون نحن الملکین پہلے آپ یا ہم وہ اجازت طلب کی یہ اجازت طلب کرنا ایک عدب تھا اور ابھی میں اس سمجھیں کہ شورٹ کر رہا تھا تو پہلے آپ اور اس بنا پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے مفسرین لکھا یہ انہیں قبول اسلام کا شرف اتا فرما دیا وہ با ایمان ہو گئے تو دیکھیں موقع آتا ہے نا جیسے ہم آ رہے ہیں کہ عمر میں بڑا ہے کہ حضرت تعالیٰ وہ کھان آ رہا ہے کہ آپ یہ حضرت کو پیش کریں استاذ صاحب کو پیش کریں دروازے میں داخل ہو رہے ہیں پیچھے پتہ ہے استاذ صاحب آئیک دم ہٹ جائیں بڑی عمر والا ہے اور چھوٹے پر بھی عدب اس کا بھی لحاظ کریں تو اچھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس بڑوں کا عدب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرو تم جنت میں میری رفاقت پالو گے اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عدب سکھایا اور بہت اچھا عدب سکھایا اور کیسا عدب سکھایا کہ آپ کو سب کا حادی اور رہنمہ بنا دیا سبحان اللہ اچھا ہم بزرگوں کی صیرت پر ذرا غور کریں تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے سترہ سال کے عمر سے درس حدیث دینا شروع ہو انداز کیا ہے ہر حدیث پر غسل کرتے ہیں خوشبو سلگاتے ہیں آپ مسنت پر جلوہ فرما ہوتے ہیں امدہ کپڑے پہنتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اب بڑے عدب کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک ایک حدیث پر استخارے کر رہے ہیں ایک ایک حدیث پر غسل کر رہے ہیں اور پھر کئی جا کے لکھ رہے ہیں کام ایسے نہیں ہو جاتا مرم تو پہلا مر گئے باہو تا مقصد حد آیا ہو خیر بات عدب کی ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے درس حدیث کے وقت پہلو نہیں بدلا کرتے تھے دیکھیں عدب کی بات ہے اسی طرح حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے استاذ صاحب کے گھر کی طرف پاؤں مبارک نہیں کرتے تھے تو خیر اللہ پاک ہمیں عدب نصیب فرمائے اور سیکھنے کے لیے جو باعدب لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں مدنی قافلوں کے مسافر بنیں دعوستانی کے دینی کاموں میں حصہ لیں مدنی مذاکرہ دیکھیں گے پیر صاحب انشاءاللہ عدب سکھائیں گے اور علم حاصل کریں علم کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ الكریم ہم عدب سیکھیں گے اور باعدب ہوں گے اور بانصیب ہوں گے اللہ ہمیں بے عدبی سے بچائے بے عدبوں سے بچائے اور بدنصیبی سے بچائے استاد کی بے عدبی کتاب کی بے عدبی قرآن اور پھر درجہ اس کا بھی ایک عدب ہے نا دینی عمارتی اس کا بھی تو ایک عدب ہے نا تو انہیں والد کا عدب والدہ کا عدب دینی تحریر کا عدب قلم کا عدب کتنا اس کا تو وسیع اور عریض ایک سمجھیں گے ایک ٹاپک ہے ایک موضوع ہے شیطان عبادت گزار تھا عبادت نہیں تھا زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے جنت کے اندر آنے جانے کی اجازت بھی تھی بے عدبی کی وجہ سے اندر سے باہر پھینک دیا گیا برباد ہو گیا اور یہ جاتوگر کافر تھے عدب کی برکہ سے ایمان مل گیا کتنی زبردست بات ہے عدب نے کافر کو قبول اسلام کی طرف لاکر کھڑا کر دیا اور بے عدبی نے ایک بہت بڑا عبادت گزار ایک روایت میں اسی ہزار سال کا ذکر ہے ایک روایت میں ایک لاکھ سال کا ذکر ہے لاکھ سال عبادت کی مگر عدم علیہ السلام کی بے عدبی غصاک ہی برباد ہو گیا یہ اللہ کی پناہ یا محمد بقص صاحب رحمت اللہ رہا کہتے ہیں بے عدبہ مقصود نا حاصل نا درگاہ ہے بے عدب جائے منزل کو نہیں پاسکتا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقعات نہیں ماشاءاللہ اور واقعی کسی نے کیا خوب کہا کہ جس نے جو بھی پایا وہ عدب کی وجہ سے ہی پایا ہے اللہ کریم ہمیں با عدب بنائے اور با نصیب بنائے آئیے بڑھتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ ہے راہ علم راہ جنت اور اس کا بہت ہی خوبصورت اور معلوماتی سیگمنٹ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے اس کے اندر آج جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں وہ ہے ڈاکٹر شہزاد آئیے ان کے ہم ٹپس لیتے ہیں میرا نام ڈاکٹر شہزاد محمود شاہد ہے میں سیول ہاؤسپیٹل میں بطور کنسلٹنٹ آرثوپیڈک سرجن کام کر رہا ہوں آج کے اس ٹاپک میں میں ریکٹس اور آسٹیو ملیشیا پر گفتگو کروں گا ریکٹس اور آسٹیو ملیشیا ہڈیوں کی وہ بیماری ہے جس میں ہڈیاں جو ہیں وہ سافٹ ہو جاتی ہیں اور اس کو جو ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کو ہم ڈیفیکٹ آف منرالائزیشن کہتے ہیں اور اس بیماری کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ وٹیمن ڈی ڈیفیشنسی ہے اور اس کے علاوہ کچھ مروسی بیماریاں ہیں جس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور بچوں میں اگر یہ پرابلم ہوتا ہے تو اس کو ہم ریکٹس کہتے ہیں اور بڑوں میں منرالائزیشن کے اس ڈیفیکٹ کو جو ہے آسٹیو ملیشیا کہا جاتا ہے اور اگر ہم اس کی علامات جو ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں تو والدین کے لیے اپنے بچوں میں یہ مرز کا تشخیص کرنا یا اس کو ابزرب کرنا آسان ہو جائے گا جو بچہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس میں جو علامات آتی ہیں اس میں ایک ڈیلیٹ گروتھ ہوگی کہ بچے کی جو نشو نما ہے وہ کم ہوگی بچہ منٹلی جو ہے وہ الیٹ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ ہڈیوں میں مختلف قسم کی جو انگلر ڈیفارمٹیز ہم اس کو کہتے ہیں ہڈیاں ٹیڑا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس بیماری کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ اس میں سن لائٹ کا ان ایڈیویٹ ایکسپوئیر ہے کہ اگر چونکہ وٹیمن ڈی جو ہے سن لائٹ کی وجہ سے سکن کے اندر جو ہے وہ بنتا ہے تو اگر سن لائٹ ایکسپوئیر نہ ہو تو وٹیمن ڈی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اور اگر ریگننسی کے دوران جو ہے وٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ جو مرض ہے وہ بچے میں وہ ریکٹس پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں گردے کی بیماریاں اور جگر کی بیماریاں جو ہیں اس کی وجہ بن سکتے ہیں اور اگر بچے کو جو ہے حازمے میں مسلسل ڈائریا رہتا ہے تو بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے اور وہ بچے جو کہ جو ہے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کوئی ان کو ساتھ جو ہے وہ اڈیشنل کوئی سپلیمنٹس یا فورٹی فائیڈ ملک یا دوسری خوراک نہیں دی جاتی تو وہ بھی ریکٹس جو ہے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور بڑے لوگوں میں جو ہے اسی بیماری کو آسٹیو ملیشیا کہا جاتا ہے اور اس کی جو علامات ہیں وہ ہڈیوں میں درد کا ہونا یا ہڈیوں کا فریکچر ہو جانا ہے جو موسٹ کومنیس کی علامات ہیں تو اس مر سے بچنے کے لیے جو ہم احتیاطی تدابیر یا اس کا اپنے لائف سٹائل موڈیفکیشن کر سکتے ہیں یا خوراک میں تبدیلیاں کر کے اس مر سے بچا جا سکتا ہے تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دھوپ میں بیٹھا جائے سان لائٹ ایکسپوئیر روزانہ دن کے وقت دس سے پندرہ منٹ ڈائریکٹ سان لائٹ ایکسپوئیر اس کے لیے بہت مفید ہے اور پھر کچھ خوراکیں ایسی ہیں جن میں وٹامین ڈی پایا جاتا ہے جیسے کہ مچھلی ہے انڈے کی زردی ہے لیور ہے اور کچھ ملک ہیں جن کے اندر وٹامین ڈی ایڈ کیا جاتا ہے یا کیلشیم وٹامین ڈی کے سپلیمنٹ ہیں وہ اس کے لیے لیے جا سکتے ہیں اور خصوصا بالخصوص جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی اپنی خوراک کا ملک انٹیک کا خصوصی طور پر خیال رکھیں اور جو سن لائٹ ایکسپوئیر وہ کر کے اس مر سے بچا جا سکتا ہے اللہ کریم ہمیں اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کی اور اس صحت کو عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرح جس کا نام ہے نمائی کار کردگی جامیات اور مدینہ کے طلبہ اکرام الحمدللہ جہاں تعالیم کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں دنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ عبادات کے تعلق سے بھی ان کی تربیت کے سلسلے ہوتے ہیں بعض طلبہ اکرام جن کی تحجد کے اعتبار سے مستقل کار کردگی موصول ہو رہی ہے اور ان کی تحجد گزاری کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے جن کی کار کردگی مل سکی اس میں حیدراباد رجن جامیت مدینہ سانگڑ کے کلیم اللہ اتاری تین سال سے نماز تحجد ادا کر رہے ہیں خیرپور کے علی نواز اتاری یہ دو سال سے نماز تحجد ادا کر رہے ہیں ان کو آئے وے تین سال ہوئے ان کو آئے وے دو سال ہوئے اور شہداد پر کے علی حمزہ اتاری دو سال سے نماز تحجد کی سعادت پا رہے ہیں چشتیاں کے محمد عظیم اتاری چشتیاں دو سال سے نماز تحجد ادا کر رہے ہیں اور نیو چبرجی پارک گلشن راوی لاہور غلام حسن اتاری دو سال سے نماز تحجد کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس میں کار کر دی دینے کا بھی استاذ صاحب ہوگا عمل دخل ہوگا جن کے نہیں آئے تو کیسے بیان کریں بات ایسے بھی ہیں کہ پوچھنے کے باوجود بھی اپنے اس طرح کے عمل کا ذکر نہیں کرتے جنہوں نے ذکر کیا انہوں نے غلطے کی اچھا کیا استاذ صاحب کہہ رہے ہیں تو بھی بتاؤ اس میں کیا رج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تحجد پڑھنے کا بلکہ اس کی جماعت کا احتمام بھی اللہ کریم ہمیں نیکیہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے علم سیکھتے ہوئے اسے پھیلاتے ہوئے اپنی زندگی وصر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم